ہلو ستیش کمار گری نوشکار دوستوں میں نام ہے عادت مشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہول آب آر سیشالوجی آج ہم لوگ بات کریں گے سوشل موبیلیٹی کے اگلے لیکچر کے بارے میں ہم لوگ گوڑ مورنگ انگیتا آج ہم لوگ پڑھیں گے سماجی گتی شیلتہ کے گھٹک اون شکتیاں فیکٹرز اینڈ فورسز آف سوشل موبیلیٹی کیا کیا اس کے فیکٹرز ہیں کیوں یہ ہوتا ہے کس چیز سے ہو رہا ہے کیا اس کے آگے کے پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ چرچہ کرنے کوشش کریں گے گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ شام بہدر مادر نین مانسی مشرا شتی سندیب شرون گوڈ مارنگ سبھی کو دنواد آپ سبھی کا جڑنے کے لیے گوڈ مارنگ راج شروع کرتے بس کچھ سیکنڈ میں گوڈ مارنگ ستیش گوڈ مارنگ ان اکمہ تھانکس فر جوائنگ ہم لوگوں نے کل سوشل موبیلیٹی کو پڑھ لیا ہم لوگوں نے اب تک دو ادھیائے ختم کر چکے ہیں جس میں ہم لوگوں نے سوشل موبیلیٹی کو جانا سوشل موبیلیٹی پہ ہلو ایوشی سوشل موبیلیٹی پہ کن کن لوگوں کا کام ہے ان کو ہم نے جاننے کی کوشش کری ہم لوگوں نے سوشل موبیلیٹی کے کانسپٹ کو پڑھا ہم لوگوں نے سوشل موبیلیٹی کے کانسپٹ کو پڑھا اس کے فارمز کو پڑھا کیا کیا الگ الگ وچارکوں نے الگ الگ کانسپٹ دیئے ہیں اس میں ہم لوگوں نے پڑھا الگ الگ چیزیں ہلو ندھی دیوی سوشل موبیلیٹی ہم لوگوں نے کاسٹ میں پڑھا کلاس میں پڑھا بھارت کے سندر میں پڑھا اور کس طریقے سے ہم سبھی کے ڈائنمکس کس طریقے سے آپس میں ریلیٹڈ رہتے ہیں چینج رہتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں فورسز اینڈ فیکٹرز آف سوشل موبیلیٹی ہلو محیط فیکٹرز اینڈ فورسز آف سوشل موبیلیٹی یعنی کی اس کے کارن کیا ہے اس کے پربھاؤ کیا ہے اور کیوں یہ زیادہ ہو جاتا ہے کہیں کیوں یہ کم ہو جاتا ہے اس کے بارے میں لوگ بات کریں گے ہلو کلیانی تو جیکھئے جب بھی موبیلیٹی کا نام آتا ہے گتشیلتہ کا نام آتا ہے تو سب سے بڑا اس میں جو تھنکر آتا ہے آپ کا جنہوں نے اس پہ سب سے زیادہ کام کیا ہے وہ ریشن سوشولوجسٹ پیتریم الیکزاندرویچ سوروکین ان کا نام آتا ہے ان کے حساب سے جب گتشیلتہ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو الگ الگ سماجوں میں الگ الگ طریقوں سے ہوتی ہے الگ الگ سمیہ پر الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے اور کچھ پراتھمک کارن ہوتے ہیں جن کی ویسے سماج میں گتشیلتہ آتی ہے سبھی سماجوں میں کچھ پراتھمک کارن تو ہوتے ہیں اور کچھ درطیق کارن ہوتے ہیں جو الگ الگ سمیہ پر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں انہوں نے کہا کہ پوری طریقے سے کوئی سماج بند سماج نہیں ہوتا ہے پوری طریقے سے کوئی سماج کھلا سماج نہیں ہوتا ہے چونکہ بند سماج میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ گتی چیلتا دیکھنے کو ملتی ہے ادھارن کے لیے آپ جاتی ویوستہ کو ادھارن لیجے اور بی آرم میڈ کر کا ادھارن لیجے جس میں آپ پائیں گے کہ جاتی گت ویوستہ اتنی بند ویوستہ ہونے کے باوزود بھی ایک بیکتی اپنے نمن جاتی کے ہونے کے باوزود بھی سماج اور گائشوک پتل پر اپنا نام کماتا ہے پتشتہ کماتا ہے اور ایک رول موڈل بن جاتا ہے ان کے لیے جو کی اس گروپ سے آتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت زیادہ سوشل موبیلیٹی میں کلوز سسٹم کا اگزامپل ہے اوپن سسٹم کا اگر آپ اگزامپل لیں انڈسٹریل سوسائٹی آ جاتی ہے انڈسٹریل سوسائٹی میں بھی آپ کو ترنت جلدی سے آپ موبیلیٹی نہیں پاسکتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ آپ کو سنگھرش کرنا پڑے گا ادھارن کے لیے آپ جیسے کئی ساری موویز دیکھتے ہوں گے جو کی امریکہ کی پرشت بھومی پر بنی ہو اور اس میں اس ویکٹی کو اس اس طرح سے لے جا کے اس ہائیسٹ لیول تک لے جا کے اس کے بیچ کا پورا سنگھرش دکھائی جاتا ہے جس میں ہم لوگوں نے کل بات کری تھی ایک مووی کی وپلیش شاید کچھ لوگوں نے دیکھی ہو کچھ لوگوں نے نہ دیکھی ہو نہیں دیکھئے ہو تو ضرور دیکھئے ایک ہے مووی وپلیش ایک ہے مووی the pursuit of happiness جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان سماجوں میں بھی سنگھرش پوری طریقے سے گائب نہیں ہے کوئی بھی موبلیٹی ترنت نہیں کر لے رہا ہے ان میں بھی ان کو سنگھرش کرنا ہی پڑ رہا ہے پوری طریقے سے آپ open society اس چیز کو نہیں کہہ سکتے تو پتریم الیکزاندرو و سروکین کچھ primary factors بتاتے ہیں اور کچھ secondary سپر 30 کا بہت بڑی ہے example ہے بالکل صحیح کہا آپ نے سپر 30 سپر 30 انہیں open close system مطلب close بھی ایک طریقے سے open بھی ہے close اس طریقے سے ہے چونکہ اب ان کے پتا جی کیا کرتے تھے اس بات پہ بھی depend کرتا ہے اور open اس طریقے سے ہے کہ وہ اب ایک jump مارنے والے ہیں جو کی range میں mobility کی range میں بہت زیادہ سیور جی ہم لوگ UPSC کے لئے بھی پڑھیں گے مطلب UPSC کے لئے کوئی الگ sociology نہیں پڑھا رہے اسی پوری sociology میں صحیح UPSC کی sociology بھی نکل کے آتی ہے تو آشا کرتا ہوں کہ یہ سارے lectures آپ کو فائدہ کر رہے ہوں گے مطلب کوئی الگ ہم لوگ topic wise class نہیں لے رہے ہیں ہم لوگ بس ایک topic اٹھاتے ہیں اور اس کے حساب سے جتنے اس پہ چیزیں ملتی ہیں ہم لوگ اس کے حساب سے یہ lecture arrange کرتے ہیں تو سوروکین نے چار پراثمک کارن بتایا یہاں پر پہلا انہوں نے بتایا demographic factor demographic factor یعنی کی جنسان کے کی ہے گھٹک پہلا factor دوسرا factor انہوں نے بتایا بچوں کی سامرتتہ یا یوگتہ abilities of parents and children ہلو سنو abilities of parents and children مطلب چار factor وہ بتا رہے ہیں کہ ان ان چیزوں کی وحث سے گتشیلتہ بڑھتی ہے گھٹی ہے کچھ factors ہیں یہ کچھ کارک ہیں یہ تو اس میں پہلا ہوا جنسانکھی کی ہے گھٹک یہ نیٹ کے اگزام میں یا ادھر کومپٹیٹیو اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ سوروکین نے کون سے چار پراثمک کارن بتایا ان میں سے آپ بتائیے تو کوٹ میں وہ اتر دے دیتا ہے اور آپ کو وہ فائنڈ کرنے کو بتاتا ہے کہ یہ 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 نہیں تھے اس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں تو دوسرا فیکٹر ہوا abilities of parents and children بچوں کی اور ابھیواوکوں کی سامرتتہ یا یوگتہ پہلا ہوا جنسانکھی کی کارن دوسرا ہوا ابھیواوکوں تتھا بچوں کی سامرتتہ تتھا یوگتہ تیسرا ہوا ساماجک ورگوں میں ویکتیوں کے غلط نردھارن بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو جو پوزیشن ملنی چاہیے وہ نہیں ملی غلط آدمی کو غلط جگہ بٹھا دیا گیا بہت بڑی غلط بات ہے اور سب سے زیادہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے انوارمنٹ کیا ہے چینج آف انوارمنٹ کیا ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہ کرونا کا لوگڈان ہوا ایک طرف تو لوگ کی پروڈکٹیوٹی بڑھی بھی ہے وہ اپنے من کی چیزیں کر پا رہے ہیں لیکن ایک طرف جو روز مرہ کی ان کے کام کرنے کے گھنٹے تھے روز مرہ جو وہ اتباد کر رہے تھے کسی چیز کا چاہے وہ نولیج کا اتباد کر رہے ہوں یا کسی وستو کا اتباد کر رہے ہوں یا کسی کارک کے شیلی میں اتباد کر رہے ہوں اس میں بھی یہ خاص آپ کو دیکھنے کو ملا ہے پوری طریقے سے روٹین ڈسٹرپ ہو گیا تو یہ چینج آف انوارمنٹ کی بھی بات پیٹریمز، الیکزاندرو کی سورکین یہاں پہ کرتے ہیں ان چاروں کو ہم لوگ ڈبل پرائس میں مارکٹ میں سیل کر رہے ہیں بلکل تو کالا مزاری بھی بڑھ رہی ہے جو کی اچھی چیز نہیں ہے تو ہم لوگ اسے گتشیلتہ کے سندر میں سمجھ رہے ہیں گتشیلتہ میں جو لوگوں نے پہلے ویڈیوز نہیں دیکھے اپلوڈز میں جا کے اس کے پچھلے والے ویڈیوز آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں جس میں اس کی پچھلی کلاسز کا ورڈنٹ ہوا ہے تو تھوڑا سا بیز بن جائے گا اور یہ والے لیکچرز آپ کو سمجھ میں آئیں گے بات کرتے ہیں ایک ایک کر کے ان فیکٹرز کی ہم لوگ انالیسز کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان فیکٹرز کے بارے میں کس کس طریقے سے کیا کیا باتیں کہیں گئی ہیں دیکھیں ڈیمو گرافک فیکٹر یا جن ساکھی کیے گھڑک بات کرتے ہیں تو ایک سیمپل سا فینومنہ ہے کہ اچھ ورگ ہوں گے ان میں جنمدر کم ہوگی برث ریٹ کم ہوگی جو نمدر ہیں ان میں جنمدر زیادہ ہوگی یعنی کہ وہ زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں اور وہ لوگ کم بچے پیدا کر رہے ہیں حالانکہ ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ انہیں کم ہی کرنے ہیں ان کو زیادہ کرنے ہیں پر ریسرچز میں یہ پایا گیا ہے اب بات آتی ہے مردی ادھر کی تو مردی ادھر بھی نمدر ورگوں میں ادھک ہوتی ہے کچھ ورگ میں تو مردی ادھر کم نہیں ہو سکتی بہت ساری زیادہ نہیں ہو سکتی چونکہ انہوں نے اپنے لیے اس سادنوں کو ڈبلپ کر لیا ہے جس طریقے سے وہ لوگ میڈیکلز میں یا رہن سہن میں اپنے آپ کو تھوڑا سا اچھا مان پائیں لیکن اب اس کا بھی ایک کانٹرڈکشن دیکھنے کو ملتا ہے امریکی سماج میں اتنی زیادہ فیسلیٹیز ہونے کی با حضور بھی کرونا اس طریقے سے وہاں پر تیزی سے فیل رہا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ تھنڈے پردیش ہے پر ہم انفرسٹرکچر کے روپ سے اگر ہم بات کریں تو اس میں بھارتیوں نے ایک اچھا آنکڑا پرستط کیا ہے جس میں کرونا سے ہونے والی موتیں باقی سارے وکسٹ دیشوں کی کمپیرزن میں کم ہیں تو اس طریقے کی چیزیں ڈیموگرافک فیکٹرز میں آتی ہیں ڈیموگرافی کیا ہے اس کے بارے میں ایک بیسک لیکچر انسی آرٹی کا پلیلسٹ میں پڑا ہوا ہے آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں جو کی بھارتی سماج انسی آرٹی کلاس ٹویلت کی بک سے لیا گیا ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیموگرافی کیا ہے اس کے گھٹک کیا ہے بھارت پر کس طریقے سے لگ رہی ہے یہ ایک بیسک بہت 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 بیسک والا پورشن اس میں کور کیا گیا ہے تو پرینے نے اپنے ادھیم میں پایا آگے اس میں ادھارن دیتے ہیں کہ انہوں نے فرانس میں کچھ بارہ سو لوگ کو ریسرچ کری ان میں جن میں سے دو سو پندرہ جو تھے وہ کلین منش کے تھے یعنی کی ہائی کلاس کے تھے نوبل کلاس کے تھے اور آگے جب وہ اپنی ایک جنریشن بعد آئے تو دو سو پندرہ میں سے ون فورٹی نائن ہی رہ گئے گھٹے پھر اس کے بعد اور گھٹے پھر اس کے بعد اور گھٹے پھر اس کے بعد اور گھٹے اور دیرے 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 کلین منش یا تو نارمل لیول پر آگئی یا پھر گیر کلین منش ہوگئی یعنی کی ان کو آپ کلین نہیں کہہ سکتے نوبلز نہیں کہہ سکتے اس طریقے سے ایک ریسرچ میں بھی پائے گیا ایلک انکلز نے اپنے ریسرچ میں پایا کی اس شتابدی میں اس پوری سنچوری میں اس پوری سنچوری کے میڈ میں بہت زیادہ ادھک گتی شیلتہ پائی گئی کیونکہ اس میں بہت زیادہ ید ہوئے ید ہوئے تو بہت زیادہ لوگ مرے بھی بہت زیادہ لوگ مرے بھی تو ان کی پوزیشن کو فل کرنے کے لیے نیچے سے لوگوں کو اوپر لانا پڑا ظاہر سے بات ہے گتی شیلتہ ادھک ہو جائے گی تو اس پرکار سے بھی کچھ نہ کچھ ڈیموگرافک فیکٹرز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں گاؤں میں پرجنندر اونچی رہتی ہے اور شہروں میں یہ پرجنندر کم کم رہتی ہے آپ زیادہ دیکھیں گی گاؤں میں لوگوں کے پاس زیادہ بچے ہیں شہروں میں کم ہیں یا جو شہروں میں ہیں آپ ان کے اگر ٹریسنگ کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں گاؤں سے ہی ریلیٹ کر رہے ہوں گے اور بعد میں شہر میں آ گئے ہوں گے اپنے سارے بچوں کو لے کر تو یہ بھی ایک فیکٹر ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے آپ کی گتشیلتہ میں آپ کے گروپ کی گتشیلتہ میں لیکن اب اس میں ایک فیکٹر آ جاتا ہے یہ سارے ڈائنمکس ہیں آپ کو ان کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھنا پڑے گا اور ساری چیزوں کو آپ اس میں ریلیٹ کرا کے دیکھنا پڑے گا کہ ہاں اس چیز کی ویے سے یہ ہو رہا ہے اس چیز کی ویے سے یہ ہو رہا ہے کوئی پن پوائنٹ طریقہ نہیں ہے تو آپ کو ون بائی ون سٹیپ ٹو سٹیپ کنیکٹ کر آنا پڑے گا آپ ایک بار میں یہاں سے ڈلی نہیں جا سکتے آپ کو اسٹیشن بائی اسٹیشن گزرنا پڑے گا جنسنکھے کیا ساری گرامین جنسنکھے اور شہری جنسنکھے کی بات کریں تو گرامین جنسنکھے تو ویسے ادھیک ہی ہے زیادہ تر ہمارا بھارت گاؤں میں بستا ہے پر گھنٹوں کی دشتری سے دیکھیں تو گاؤں کی جو جنسنکھے گھنٹ تو ہوتا ہے یعنی کی لوگ کتنے پاس پاس ہیں وہ کم ہوتا ہے شہروں کے مقابلے اور گاؤں کی جنسنکھے تیزی سے نہیں بڑھ رہی ہے بلکہ شہری جنسنکھے تیزی سے بڑھ رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے چونکہ گاؤں سے لوگوں کا شہروں کی طرف پلائیں ان کی طرف پروجن مائیگریشن جسے ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر پلے کرنے لیے کہا جاتا ہے وہ ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے جو کی شہر کی شہری کرڑ میں اور شہر کے رینج میں یعنی کی اپنا ایکسپینشن کر رہا ہے امیوہ بھی کی طرح وہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں وہ ساری چیزیں ایسے آتی ہیں کہ اس کی پوپلیشن خود پیدا نہیں کر رہی ہے بلکہ باہر سے پوپلیشن آ کے اس میں زیادہ تر بس جا رہی ہے لخنوں میں بھی اگر آپ بات کریں تو پروپرلی لوگ لخنوں کے نہیں ہیں کیونکہ ویڈیج کی لوگ سٹی میں ورک کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے اوریجن کو پتہ کریں گے تو وہ کہیں ایسٹ سے آئے ہوئے ہیں کچھ لوگ ویسٹ سے آئے ہوئے ہیں کچھ لوگ نورڈن یوپی سے آئے ہوئے ہیں اس طریقے سے آپ کو ایک کولیبریٹیو جن سنکیاں دیکھنے کو ملے گی جو کہ یہاں کے اوریجنل جو ریسیڈنٹس ہیں ان کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے اور ان کی ڈینسٹی اس لخنوں کی ڈینسٹی کے ساب سے بھی بڑھ رہی ہے آج کے سمیے میں ڈیموگرافک فیکٹر یہاں پہ اس گتی شیلتہ کے سندر میں ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کیا یہ سارے ڈیموگرافک فیکٹر یہ جن سانکھی کی ایک گھٹک کیا گتی شیلتہ میں کس پرکار سے پریورتن لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں اب آپ سمجھئے کہ کوئی وقتی جو گاؤں میں ایک فل کا ٹھیلہ لگا رہا تھا جس کو کچھ اور شہروں کی طرف پرواز کرنے کے بعد اس نے پایا کہ یہاں پر اگر ہم اپنی فل کی دکان لگاتے چونکہ ہم کوالیٹی کا فل بیچ رہے ہیں تو اسے زیادہ موقع ملتے اور زیادہ وہ گرو کر پاتا تو موبلیٹی کے سندر میں وہ ہائی لیول پر جانے کے ٹینڈینسی میں رہتا ہے اور اس کے پاس پوٹینشل بھی ویسا بن جاتا ہے ویسے ہی اس کے ریلیشنز بن جاتے ہیں ویسے ہی اس کو کام کرنے کا طریقہ سمجھ میں آنے لگتا ہے ویسے ہی وہ مارکٹ کے سٹریٹیگی سمجھنے لگ جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ڈیموگرافک فیکٹر بھی اس میں ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے دوسری بات آتی ہے ایجنگ کی ایک سوشالجی آف ایجنگ ایک الگ ہی پیپر ہے سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں ہم لوگ کسی اور دن چرچہ کریں گے شاید کسی یونیورسٹی کے پیپر میں ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا لیکن بکس میں دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو آئیو کا سماس شاستر یا اس کو ایجنگ بول دیا جاتا ہے وردہ اس طریقے سے کچھ لوگ ان ریسرچ کے ٹاپکس بھی لیے ہوتے تو اس میں اگر ہم لوگ اس کے ایجنگ کے بارے میں بات کریں تو ایجنگ کے بارے میں بات ہی آتی ہے کہ اب میڈیکل کیئر زیادہ زیادہ بڑھ گئی ہے پہلے لوگ جلدی مر جاتے تھے اب لوگ دیر میں مر رہے ہیں یعنی کہ ان کی لائف ایکسپیکٹنسی یعنی کہ آئیو سیما بڑھ گئی ہے لائف ایکسپیکٹنسی ہلو سورب جی نمشکار کہاں تھے آپ آج بارہ بجے رشب سر کی کلاس ہونے والی ہے آپ لوگ سوشالوجی سے ریلیٹڈ یا کسی اور چیز ریلیٹڈ جو آپ کے پرسنل ڈاؤٹس ہیں ان کو آپ ان کی کلاس میں جا کے آج پوچھ سکتے ہیں آج انہوں نے توشا کی کچھ Q&A رکھ لیا جائے تو اس حساب سے چیزیں ہیں اوکے اوکے آپ نہا رہے تھے کوئی بات نہیں نہا اچھی چیز ہے تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جیسے ایسے دوائیں بڑھتی گئیں جیسے ایسے میڈیکل ٹریٹمنٹ بڑھتا گیا ویسے ویسے لوگ کی لائف ایکسپیکٹنسی بھی بڑھتی گئی اور لائف ایکسپیکٹنسی بڑھنے کے حساب سے جب لوگ انہوں نے دیکھا کہ لوگ زیادہ دیر تک زندہ رہ رہے ہیں تو ان سے زیادہ دیر تک کام بھی لیا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہے وہ بڑھا دی گئی پہلے کچھ کم تھی اب یہ ساٹھ ہو گئی ہے پیسٹ ہو گئی ہے کتنی ہے جب آپ لوگ بتائیے مجھے پروپرلی پتہ نہیں ہے ریٹائرمنٹ کی ایج بھارت میں کتنی ہے کس ایج پہ ویٹی کو ریٹائر ہونا ہوتا ہے سکسٹی یا سکسٹی فائیب تو انہوں نے کہا کہ بھیا اب سکسٹی ٹو ہے اوکے سکسٹی ٹو ہے اچھا مجھے پتہ دیتا ہے میرے سکسٹی یا سکسٹی فائیب لگ رہا تھا چلی اچھا میری بھی نالج میں انگریمنٹ ہو رہا ہے سکسٹی فائیب سبھی لوگ ایک بار ریپلائی دیجئے کیا ہو سکتا ہے سکسٹی فائیب ہے پکہ سورب جی ہے سب لوگ سہی بتا رہے ہیں نوروالی سکسٹی ہوتا ہے ہم نوروالی کیسا ہوتا ہے پھر اب نوروال بھی کوئی کنڈیشنز ہوتی ہیں مطلب ایسا بھی کچھ ہے اچھا پکہ سکسٹی فائیب ہے پکہ اسے زیادہ تر لوگ سکسٹی فائیب نیوی میں تو تھارٹی ہوتی ہے بلکل صحیح بتا ہے نہیں تھارٹی سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں سکسٹی فائیب ہے زیادہ تر لوگ سکسٹی فائیب کہہ رہے ہیں پول تو سکسٹی فائیب کی طرف جا رہا ہے خیر دیکھا جائے گا تو بات ہی ہو رہی تھی کہ جب سکسٹی فائیب کی عمر میں ویکتی کو آپ ہلو آرٹی جب سکسٹی فائیب کی عمر میں آپ ویکتی کو ریٹائر کریں گے تو وہ زیادہ دیر تک کام کرے گا یعنی کہ وہ زیادہ دیر تک پد پہ بنا رہے گا یعنی کہ اب وہ پد چھوڑ نہیں رہا ہے تو اوکے اچھا کچھ بھی واگو ہم سکسٹی ٹو ہے مطلب سکسٹی ٹو سکسٹی فائیب کی ہم رینج مال لیں نو سکسٹی ٹو دوزار پانچ میں پینشن ختم ہوئی تھی تب ریٹائرمنٹ کے سکسٹی ٹو کر دی گئی تھی اوکے اوکے اچھا یہ اچھا ہے میری بھی نوریج انکریز ہو رہی ہے ایسی کی طرف ہم دونوں کلاپ کریں اور اچھے سے ایک دوسرے کو آگے بڑھانے میں مدد کریں اچھا رہا لگتا ہے اس طریقے سے انٹریکٹ کرنا تو زیادہ دیر تک وہ کام کرے گا یعنی کہ زیادہ دیر تک وہ پد پر ہے یعنی کہ زیادہ دیر تک وہ پد کھالی نہیں ہوگا اور جب وہ پد زیادہ دیر تک کھالی نہیں ہوگا تو جو نئے نوزوان آ رہے ہیں ان کو وہاں پر بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا یعنی کہ ان کو بہت زیادہ لمبا ویٹ کرنا پڑے گا اور اس حساب سے ایک ٹیلنٹ پول جس کی بارے میں ہم لوگوں نے میکس ویبر کے سٹیٹیفیکیشن جب ہم پڑھ رہے تھے رشبتر کی بھی کلاس میں اوکے تب ہم لوگوں نے ٹیلنٹ پول کے بارے میں بات کری تھی ہاں اس میں ٹیلنٹ پول ہم لوگوں نے پڑھا تھا ملون ٹیومن میں ہاں میکس ویبر میں بھی کہیں اس کا ذکر تھا لیکن میلی ہم لوگوں نے ملون ٹیومن میں پڑھا تھا یہ کرٹیک میں روبرٹ ویل بیٹ مورے اور روبرٹ مور اینڈ ڈیویس کی جو کٹیک تھی تو اس حساب سے بھی یہ والی کنڈیشن جو ہے وہ صحیح نہیں بنتی ہے چونکہ زیادہ تر لوگ جو ٹیلنٹ پا رہے ہیں ان کو نوکری نہیں ملے گی تو ایک حساب سے بھائی بیروزگاری آنے لگ جائے گی جب زلدی پد نہیں کھلی ہوں گے یا زیادہ پد نہیں نکالے جائیں گے چونکہ آٹومیٹڈ ہونے لگ جائے گا سارا کام سارا کام تو زیادہ تر لوگ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی ابھی آٹیفیشل انٹیلیجنس کا ٹائم آنے والا ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس وہ سارا کام کرنے میں سکشم ہے جو انسان کرنے میں گھنٹو لگاتے ہیں اور ایک سپیشل اسپیشلائیزیشن کی ضرورت پڑتی ہے ادھارن کے لیے سمپل اگر آپ بات کریں ٹائپنگ کی سمپل ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرنے کے لیے آپ کو ایک آدمی چاہیے ہوتا ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس بھی اب اس کو ریپلیس کرنے والی ہے آپ کو پاور پوائنٹ پہ سلائٹس بنانی ہوتی ہیں رو بوٹ ہاں بوٹ وہ ہوتا ہے پر وہ پروپرلی بوٹ نہیں ہے اچھا نیٹ کی پروپلم آپ کی طرف سے ہوگی آپ اسے ریفریش کر سکتی ہیں پر وہ پروپرلی بوٹ نہیں ہوتا ہے وہ پروپرلی ایک پروگرامنگ سوفٹیئر طریقے سے کافی ہائی انجنز کے ساتھ جنریٹ کیا جاتا ہے جس سے کی وہ دھیمے دھیمے کسی سکریچ کے تھروں کسی بھی ایک رول ویٹھڈ کے تھروں آپس میں ڈائلیکٹ کر کے ان ساری چیزوں کو وہ سیکھ لیتا ہے اور کرنے کی کوشش کرتا ہے شروعاتی دور میں یہ گیمز سے شروعات ہوئی یعنی کہ اس اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کچھ گیم کے رول بتا دی گئے اور جب وہ گیمز کے رول اس نے سمجھنا شروع کیا اور اپنے آپ سے ان میں پیٹن نومنا شروع کیا تو وہ چار پانچ گھنٹے میں انسانی جو لیول ہے اس گیم کا اس سے وہ کہیں زیادہ آگے جا چکا تھا تو ایک طریقے سے بہت اچھی بات بھی ہے ایک طریقے سے بہت خراب بات بھی ہے آگے چل کے جتنا بھی ٹیچنگ کا جو اسکوپ بن رہا ہے وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سرو ہی بن رہا ہے پر سماج شاستری مانتے ہیں کہ اس میں بھی ابھی کافی خاصا سمیں ہے آپ پوری طریقے سے اسے سائیکلوجیکل ریسرچ میتھڈ کلاس نہیں لیتے ہو کیا نہیں یہاں سائیکالوجی نہیں پڑھائی آتی معافی چاہوں گا میں یہ آل پورٹ سوشیالوجی اور ہم سماج شاست کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے تو اس حساب سے بھی موبیلیٹی میں یہ ایک بیریئر کی طریقے سے کام کرے گا یا پھر جب مالی پد کھالی ہوئے تو بہت زیادہ لوگ ایک بار میں کمپیٹ کرنے کے لیے آئیں گے تو کمپیٹیشن ظاہر سی بات ہے کافی زیادہ بڑھ جائے گا آپ کیا کرتے ہیں انمان جی آپ اپنا بیورہ دیجئے کمیٹ میں تب تک میں آگے پڑھاتا ہوں تو امرجنس آف اول ڈیج ہومز کی ہم بات کرتے ہیں ہسپٹلز کی بات کرتے ہیں ہوتا ہی ہے کہ جیسے ایسے لوگ بوڑھے ہوتے جائیں گے جیسے ایسے لوگ ہسپٹلز کی طرف روک کریں گے زیادہ بیمار لوگ ہم پیدا کریں گے ایسے میں ان کی جگہیں کھالی ہوتی جائیں گی چونکہ اب تو وہ بوڑھے ہو گئے ریٹائر ہو گئے تو اب ان کی جگہیں کھالی ہو جائے گی اور جلدی بھرنے کی کوشش کی جائے گی چونکہ سٹریٹیفیکشن میں ہم لوگوں نے فنکشنل پرسپیکٹیو میں پڑھا تھا کہ کوئی بھی پد کھالی نہیں رکھا جا سکتا اس کو آپ کو بھرنا ضروری ہے اور آپ کو یوگی ویکٹیوں دورہ بھرنا ضروری ہے تو اس کے تھوڑھ ایک کمپیٹیشن چلے گا اور موبیلیٹی وہاں پر انکریز ہو جائے گی اس سندر میں حالانکہ مینڈل بام اس طریقے کی چیزوں کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں صرف ڈیموگرافکلی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس میں بہت سارے کلچرل فیکٹرز بھی آتے ہیں جیسا کی انہوں نے اپنے ادھارن میں بتایا مینڈل بام نے کہ لوگ لڑکے کی چاہ رکھتے ہیں یہ بھی ایک گتشیلتہ کے پیمانے پہ آنکھی جا سکتی ہے ایک پوپلیشن سٹرکچر میں آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹیلنٹ کی اور ایبیلیٹی کی پرتبہ ایون یوگیتہ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں پرتبہ اور یوگیتہ آپ کے اندر پرتبہ ہے پر آپ کے اندر یوگیتہ نہیں ہے آپ یوگ ہیں پر آپ پرتبہ شالی نہیں ہے ٹیلنٹ ایک آپ کے اندر وہ والی چیز جو بلڈ ہوتی ہے جو کسی چیز کو آپ کو کرنے کا ایک ایڈوانٹیج دے دیتی ہے اور یوگیتہ آپ کسی چیزوں کو کرتے 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 اس میں ایک دکشتہ پرابت کر لیتے ہیں اس میں ایک سیٹیفائیڈ ڈگری آپ پرابت کر لیتے ہیں تو آپ یوگیتہ اس کی پوری کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں یا آپ کام کرنے کی یوگیتہ ہیں یا نہیں ہے یوگیتہ ایک بار پھر سے آپ محنت کر کے پاس سکتے ہیں پر ٹیلنٹ تھوڑا سا مجھے اپنا پرسنل مجھے لگتا ہے کہ ایک نیچرل چیز ہے وہ آپ کا کچھ خاص ٹیلنٹ ہوتا ہے جو آپ کو کچھ نیچر نے آپ کو پروائیٹ کیا ہوتا ہے اور آپ کو اسی کو ڈھونڈ کے آپ کو اسی کو آپ کی یوگیتہ میں آگے چل کے بدلنا ہوتا ہے تو ہم لوگ ٹیلنٹ اور ایبیلٹی کے بارے میں بات کریں گے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ایک ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں دو چیزوں میں ڈیفرنس ہے بلکل 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 صحیح بتایا آپ نے مالسس کا یہ صدھانت ہے آپ لوگ چاہیں تو نوٹ کا لیجئے اسے تو ٹیلنٹ کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے الگ الگ لوگوں کے الگ الگ ٹیلنٹ ہے اور انہیں اپنے حساب سے انہی ٹیلنٹ کو نرشن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے سیناریو کے حساب سے تو سوروکین یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ایبیلٹیز آف ایبیلٹیز آف پیرنٹ اور چلڈرن دو نوٹ میچ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کی ویکتی کے جو ماتا پتہ ہوتے ابھیواوق ہوتے ہیں اور ان کے بچے کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ آپس میں میچ نہیں کرتا ماں لیجئے کسی کہ ماتا پتہ بہت زیادہ مہنتی ہیں کرمت ہیں اور انہوں نے اپنی سمپتی کچھ بنائی اور لڑکا نالائک نکل جاتا ہے چونکہ سمپتی اس کو ٹرانسفر ہو رہی ہے تو وہ ڈگریڈ ہی کرے گا اس کے ساتھ وہ کچھ منٹیپلیکیشن تو کرنی پاہے گا لہٰذا ایک انٹر جنریشنل ڈاؤنورڈ موبلیٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی چونکہ اس کے پاس وہ ٹیلنٹ نہیں تھا نہ ہی وہ ایبیلیٹی تھی نہ ہی اس کی وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نرچرنگ کری گئی ایک طریقہ کی کہ وہ ویکتی اپنی چیزوں کو سمحال کے رکھ پائے یا اپنے ہاں بلکل صحیح یوگیں کرمسوکوشلم اور کیا کمیٹ آیا تھا ہاں مطلب کئی بار آپ کے پاس ٹیلنٹ نہیں بھی ہوتا ہے پر آپ اپنی محنت سے اس چیز کی یوگیں بن جاتے ہیں تو محنت کرتے رہنے چاہیے ایک بار ٹیلنٹ کام نہیں کرے گا لیکن آپ کی محنت آپ کو کافی آگے لے جاتی ہے میں نے اپنے پرسنل ایکسپیڈنسز میں پایا ہے جن لوگ کے پاس کچھ خاص ٹیلنٹ تھے اور جن لوگ کے پاس نہیں تھے ان لوگ نے اپنی محنت سے اس چیز کو فلفل کر دیا اور جن کے پاس ٹیلنٹ تھا اور جن کے پاس نہیں تھا وہ دونوں آپس میں برابر آ گئے تو محنت آپ کو کافی آگے لے جاتی ہے محنت ایک بہت بہت بڑا فیکٹر ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں محنت سے لیکن صرف محنت ہی نہیں ہے آپ کو صحیح چیز بھی کرنی پڑے گی یہ بھی ہے جس کے بارے میں ان لوگ بات کریں گے کیا ہوا مانسی ہے آپ کو ہسی کی بھائی کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی تو ان لوگ بات کر رہے تھے وراثت میں اس کو وہ والی چیزیں ملیں گی تو وہ فلفل نہیں کر پائے گا اور انٹر جنریشنل ڈاؤن ورڈ موبلیٹی کی طرف وہ اگرسر ہوگا اسی کے تحت یادی ماں واپ بہت زیادہ گریب ہیں بچے نے اچھے سے پڑھائی کری ہے بچے میں ٹیلنٹ تھا وہ آئی ایس بن گیا رکشہ چالک کا بیٹا آئی ایس بن گیا ان کسان کا بیٹا پی سی ایس بن گیا ایسا ہو گیا جو کہ آپ آئے دن اگباروں میں دیکھتے رہتے ہیں تو ایک اپورڈ موبلیٹی بن دی ہے چونکہ اس بچے کا خاص ٹیلنٹ تھا اس کے اندر خاص پوٹینشل تھا جو کہ اس کو آگے بڑھانے میں مدد کرتا رہا ہے اسی کے تحت لپسٹ اور بینڈکس بھی اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ہمیشہ جب نیا ٹیلنٹ آتا ہے تو وہ بھی اپنی اپنی جگہ سماج میں بنا لے آتا ہے اس کی خپت ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پہلے والے پہلے والے لوگ ہی اس ٹیلنٹ پر قابض ہیں تو ان کی جگہ اب کوئی لے نہیں سکتا تو جب نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے وہ ان کو ریپلیس کرنے کی کوشش کرے گا آپس میں ڈیلکٹ کرے گا جو اچھا ہوگا وہ جیت جائے گا جیسے ایک ڈانس شو آتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا ڈانس انڈیا ڈانس پہلے اب اس کی جگہ ڈانس پلس نے لے لیا اب ڈانس پلس کو وہ دیمے دیمے ریپلیس کر دیا اس سمیہ کا جو ٹیلنٹ تھا اس کو اب نئے ٹیلنٹ کے دوارہ ریپلیس کر دیا گیا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ اس حساب سے بھی موبیلیٹی آگے بڑھتی رہتی ہے آگے بتاتے ہیں ہاں پہ ٹرنر آگے بات کرتے ہیں سپانسر موبیلیٹی کی اور کانٹسٹ موبیلیٹی کی جو ہم لوگوں نے اپنے پچھلے ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ کچھ لوگ جب اپنے ٹیلنٹ کی ویعے سے اپنے کچھ اسپیشل ایبیلیٹیز کی ویجے سے اس دائرے کو اس گروپ کو بریچ کرنے میں سکشم ہو جاتے ہیں جو کہ انہیں اس طریقے کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سکھا دیتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ویکٹی انہیں سپانسر کرے ادھارن کے لیے فلا کے گھر میں کوئی کام کرنے والی لڑکی تھی اور اس نے بہت بڑی اگانا گایا مطلب بڑے گھروں میں کام کرنے والی عورتیں آتی ہیں اور ان کی ساتھ ان کی بیٹیاں بھی آتی ہیں کبھی کبھی تو انہوں نے کوئی گانا گایا اور ان کی بیٹی نے اس کا ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو جاری کر دیا اور وہ دھیرے دھیرے ایک سٹار بن گئی اسے اس طریقے سے کانٹیسٹ نہیں کرنا پڑا اسے اس طریقے سے انڈیان آئیڈل کی لائن میں نہیں لگنا پڑا تو اس نے ایک بار میں ادھر سے جمپ مارا ابھی حالی میں اس کا ادھار آنایا تھا رانو منڈل کا جو کی کولکاتا کے کسی ریلوے سٹیشن پر بیگنگ کر رہی تھی اور دھیرے سے وہ سٹار بن گئی ایک دم سے تو کئی سارے فلم سٹارز نے امیش اور شمیہ نے انہیں سپانسر کیا آگے چل کے اسی کی بات کرتے ہیں میں ادھاران کے طور پر لے رہا تھا اسے موبلیٹی کے سندر میں تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی سمائج پوری طریقے سے کھلا سمائج نہیں ہوتا کوئی سمائج پوری طریقے سے بند سمائج نہیں ہوتا اس میں بھی آپ کو تھوڑی تھوڑی موبلیٹی دیکھنے کو ملتی ہے اور ویکتی اپنے ٹیلنٹ کے تھوڑھ بھی اپنا راستہ بنا لیتا ہے جیسے کہ ہم لوگوں نے بی آر امیڈ کر کے بارے میں بات کری یہاں تک کی بات آپ لوگوں سمجھ میں آئی ہو تو تھم سپ کریے جیسا ٹھیک ہے ایک بک کا نام آپ لوگ لکھ لیجئے امپورٹنٹ ہے رائز آف میریٹوکریسی بائی مائیکل ینگ پوچھا جاتا ہے نیٹ کے ایگزامز میں رائز آف میریٹوکریسی بائی مائیکل ینگ ڈیسی کے سندر میں وہ ماس موبلیٹی کا ایگزامپل دیتے ہیں یہ جیسے ایسے میریٹوکریسی بڑھے گی جیسے سے کمپیٹیشن بڑھنے لگ جائے گا موبلیٹی میں بھی کچھ حد تک آپ کو وہ چینج دیکھنے کو ملیں گے انہوں نے اس بات کی کرٹیک کری کہ اوپن سوسائٹی بہت زیادہ مطلب بہت کھلے سماج کی ٹائپ کی ہوتی ہے اور ٹیلنٹ پر زور دیتی ہے ایبیلیٹی پر زور دیتی ہے انہوں نے کہا کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا ہے اور جیسے سے میریٹوکریسی بڑھتی ہے کبھی کبھی آپ کو یہ کنڈیشن دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہاں پر بھی وہ ایک پرکار سے کھولے سماج ہونے پر بھی وہ بند سماج بن جاتے ہیں اس میں ہر وقتی اوپر کی اور موبائل نہیں ہو سکتا اوپر کی اور نہیں جا سکتا جس کو انہوں نے ماس موبلیٹی کا نام دیا ہے ٹھیک ہے تو سمجھ میں آ گیا میرے صاحب سے ایلیٹ تھیوری کے ہم لوگ بات کرتے ہیں کلین ورگ کی ہم لوگ یہاں پہ بات دیکھیں گے کہ کلین صدھانت کیا ہے اور یہاں پر بیسکلی انٹروڈکشن آتا ہے والفریٹ پریٹو کا جنہوں نے اپنا ایک صدھانت دیا تھا ابھیجات ورگو کا پری بھرمن سرکولیشن آف ایلیٹس ان کا ہی ایک سٹیٹمنٹ ہے ایجزامز میں کافی پوچھا جاتا ہے اتحاس کلین ونشوں کا قبرستان ہے یہ کس نے کہا ہے پریٹو نے کہا ہے کلین ونشوں کا قبرستان اس طریقے سے کہا ہے کہ کوئی بھی آپ اتحاس اٹھا کے دیکھیں گے اس میں سارے کی سارے کلین ونش ہی آگے چل کے نیچے آئے ہیں اور قبروں میں دب گئے ہیں ان کا کہیں نام ونشان آپ کو پتا نہیں چلا ہے تو وہ بولتے نا جتنی بھی راضہ تھے سب مر کے چلے گئے کوئی کچھ لے کے نہیں گیا کوئی کچھ کوئی کچھ بنا کے نہیں گیا ایک سمیہ بعد سب ان کو بھول گئے کوئی ایسی والی بات نہیں ہے تو پریٹو بھی کچھ نہ کچھ اسی طریقے کے بارے بات کرتے ہیں کہ جو کلین ہے وہ ہمیشہ کلین نہیں رہیں گے ان کی بھی جگہ کوئی نہ کوئی اور لے ہی لے گا اور جب وہ پھر سے کلین بن جائیں گے پھر سے چلیں گے تو وہ اس حساب سے ایک سرکولیشن وہ بتاتے ہیں کہ نیچے والی چیز اوپر آئے گی پھر اوپر والی چیز اوپر آئے گی پھر نیچے والی چیز اوپر والے کو ڈگریٹ کرے گی ہاں نون گورننگ گورننگ ایلیٹس تو نون گورننگ والے گورننگ ایلیٹس کو ہٹا دیتے ہیں پھر وہ گورننگ بن جاتے ہیں پھر وہ نون گورننگ بن جاتے ہیں تو اس کے پورے ڈائنمکس ہیں ہم لوگ پریٹو میں اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں چرچہ کریں گے بس ہم لوگ یہاں پر ایک انٹروڈکشن کے ٹائپ کے حساب سے ہم لوگ لے رہے تھے پریٹو نے جب اس طریقے کے گتشیلتہ کے بارے میں بات کری تو انہوں نے جب اس کے موبیلیٹی کے بارے میں بات کری سنچرن کے بارے میں بات کری تو انہوں نے دو ٹائپس بتائے پہلا انہوں نے بتائے کہ پرتباشالی وقتی جو نم نستر سے آتا ہے وہ اچھ ورگ میں اچھ اسطر میں پرویش کرتا ہے اور کئی بار جو اچھ ورگ یا اچھ سموں میں لوگ ہیں ان کی یوگتہ پر پرشن چن لگا دیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں ارے یار یہ تو بڑے لیول پر بیٹھے ہوئے یہ کر نہیں پا رہے ہیں ارے نہیں یہ نہیں سہی ہے یہ بیکار آدمی ہے اس کو ہٹاؤ یہ ہے وہ ہے مالی یہ نرین موڈی کا ایکزامپل لیتے ہیں جب لوگ زیادہ کرنے لگیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ تو دیش کا بیڑا گھر کر رہے ہیں انہیں ہٹاؤ تو اسی کے تحت نیچے والے بھی جو ان کو ہٹانے کے لیے سکشم ہے ان کا سرکولیشن ہوگا اور وہ آ جائیں گے اوپر والے لیول کی طرف اور وہ آ جائیں گے نیچے والے لیول کی طرف کوئی نئی بات نہیں کہی آپ لوگ مشپن سے اسی چیز کو جانتے ہیں سوشالجسٹ کا تھوڑا سا کام ہوتا ہے کہ جو آپ جانتے ہیں اس کو تھوڑا سا سسٹمیٹکلی ڈھنگ دے دینا اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹمس میں سمجھا دینا اس کو ایک کونسپچل فریمورک ملا دینا جو کہ کہیں نہ کہیں اپلائی کیا جا سکتا ہے تو اس حساب سے بات کرتے ہیں اور اسی کو میکس کلومن نے بار بار پریورتن کہا ہے میکس کلومن نے ریپیٹیٹیف چینج کہا ہے پنتہ کونٹیکسٹ رابدہ افریقین چیف ڈومز افریقی سرکاروں میں دیکھا جا سکتا ہے ہاں بلکل دیکھیں پہلے کونگریس تھی آپ سبھی جانتے ہیں آپ کے ممی پاپا کونگریس والے ٹائم کے ہیں پھر دیرے 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 ان کا ڈیگریڈیشن ہوا اب بی جی پی آگئی ام مالی جی بی جی پی بھی بہت دن تک نہیں رہتی ہے وہ بھی دیمے دیمے نیچے آ جاتی ہے پھر کوئی اور اوپر آ جائے گا تو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ یہ ایلیٹس کا ایک سرکولیشن چلتا رہتا ہے فاکس اور ٹائگر والا انہوں نے اگزامپل دیا ہے جن کے پاس پاور ہے جن کے پاس نہیں ہے جو کچھ گورننگ ایلیٹس ہیں کچھ اسپیشل ٹیلنٹ والے لوگ ہیں جو نہیں ٹیلنٹ والے لوگ ہیں وہ ان کو آگے چل کے ریپلیس کر دیتے ہیں مطلب کسی کارنڈ کی ویر صحیح کرتے ہیں آگے لیفٹ پارٹیز آ سکتے ہیں بلکل آ سکتے ہیں کیوں نہیں آ سکتی ہیں ڈیالیکٹکس اسی کا نام ہے کہ آگے آپ کو کسی بھی چیز کی پوسیبیلٹیز کے لیے تیار رکھنا ہے ٹھیک ہے ہاں لائن اینڈ فاکس کونسپٹ ہے سیکنڈ سمیسٹر میں ہے بھی آپ سے بلکل اچھے سے پڑھی ہے گوڈ ماننگ پوجا مورش ڈوبریزر نے اسے ساماجک ویہستہ میں اور ساماجک ویہستہ سے پرے ایک ساماجک روح میں مانا ہے یہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیجے بس اچھے سے کون دی نالج پرپس مورش ڈوبیگر اس ریفرڈ ٹو ڈیس ڈیفرینس بیٹوین ڈا کونفلکس ویڈن در رجیم یعنی چیتر کے اندر اور کونفلکس اوور رجیم یعنی چیتر سے باہر جا کے بھی ویوستہ سے پڑے اور ویوستہ میں کیونکہ آپ کی فرسٹ کلاس ہے کوئی بات نہیں آپ پہلے ہمارے پریویس لیکچرز کو دیکھئے اپلوڈ میں جا کے اور ان کے بارے میں سمجھ نہیں کوشش کریے گا تم میرے ساب سے آگے بیچ میں چلتی گاڑی میں چڑھ نا تو پرابلم ہو سکتی آپ کو ہے نا میں چاہوں گا کہ آپ پرانے ہمارے ویڈیوز دیکھیں اور ان کے حساب سے آگے اپنی رنیتی بنائیں ساماج واتا ورن میں پریورتن کی بات آتی ہے سمپل سی بات ہے آپ کے وات ورن کیسا ہے آپ کا پریورتن کیسا ہوتا کیا ہے کہ کوئی بیج ہے کسی چیز کا جو کی آگے چل کے ایک پوٹینشل رکھتا ہے اچھا آپ میں سے ایوالیوشن مووی کس کس نے دیکھ ہے اٹھائی یا تھم سپ کری ایوالیوشن مووی ہولیوڈ مووی ہے دوہزار دیکھیے ایوالیوشن مووی نہیں دیکھی ہے نہیں دیکھی ہے کوئی بات نہیں نہیں دیکھی ہے تو دیکھئے گا ضرور دیکھئے گا آپ کو ایوالیوشن کو سمجھنے میں اور ہرمیٹ سپینسر کو سمجھنے میں آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی کی کیا چیز ہوتی ہے ایوالیوشن بہت فیمس مووی ہے 2002 یو بن میں آئی تھی شاید ہولیوڈ میں ہندی ورزن بھی پڑھے ہوئے ہیں اس کے کافی پاپلر مووی ہے ڈاؤوٹ میں ہوں کہ آپ لوگ نے کیسے نہیں دیکھی ہو سکتا نہیں ہو میں نے خود ٹائٹانک نہیں دیکھی آپ لوگ نے دیکھی ہو گی تو ساماج واتفران پریورتن کے ہم بات کرتے ہیں ہم بات کر رہے تھے بیج جو کی آگے چل کے پیڑ بننے میں یدی اس کو وہ کنڈیشن نہ ملے جو کی اس کے پیڑ بننے میں اس کو سہیک مجھے نہیں پتا یوٹیوب میں آبلیبل ہے یا نہیں ہے اچھلی یوٹیوب نے اپنی گائیڈلائن تھوڑی سی ٹف کر دی ہیں تو لوگ اپنے مووویز وہاں پر نہیں ڈال پاتے تو اس کو پروپر کنڈیشن ملنی چاہیے اس بیج کو جس سے وہ بیج آگے چل کے کوئی پیڑ بننے میں سکشم بنے اب آپ سمجھئے کہ بیج رستے پر پڑا ہوگا تو پیڑ نہیں بن پائے گا آپ کہیں گے بیج میں نہیں ٹیلنٹ تھا تو پیڑ کہاں سے بن پائے گا ایسا نہیں ہے چونکہ بیج کو آپ نے اس کنڈیشن میں نہیں رکھا جس کنڈیشن میں اس کو بڑا ہونا چاہیے تھا پہلی بات تو اب اس میں دو فیکٹرز ڈیٹرمائن کرتے بیج ہے کیا کچھ بیج تو اندھیرے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پیڑ ہوتے ہیں وہ کہیں بھی ہوتے ہیں ان کو کھات پانی دینے کی ضرورت ہی ہے اور کچھ پیڑ ہے جن کو بہت زیادہ کھات پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے تب بھی وہ بہت تھوڑے ہی ماترہ میں نرچر ہو پاتے تو اس میں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کون سے فیکٹر انوارمنٹل فیکٹرز کیا ہیں اس کے باہری محول کے بارے میں کیا ہم لوگ بات کرتے ہیں اور باہری محول کا کبھی کبھی یہ بھی پڑتا ہے جو نرچر ہونے کی پوٹینشل نہیں بھی رکھتا ہے کئی بار اس نے بھی اپنے اندر ایک ڈراسٹک چینج لائے اور پریورتن کرنے لگیا آگے چل کے تو شکشک افسروں میں اس چیز کو آپ دیکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے بچپن میں آپ کے ساتھ وہ بچہ پڑتا تھا جو بہت زیادہ پڑھنے میں تیز نہیں تھا پر اب آپ دیکھیں دیکھیں گے کہ ارے یار اب تو وہ کرنے لگ گیا وہ تو یہ کرتا تھا اس کا تو مجھے پتا ہی نہیں تھا ایسا ہوتا ہے سمپل آپ اپنے اگزامپلز کے اپنے آس پاس کے اگزامپلز کے دیکھتے چونکہ ہوا یہ کہ اس کو اپنے پوٹینشل کے ساتھ سے انوارمنٹ مل گیا وہ دشا مل گئی وہ دشا مل گئی جس کے آگے پکڑ کے چلنے لگ گیا لوگوں کو اپنا جیون بیچ جاتا ہے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ انہیں کیا کرنا تھا کس چیز کے انر وائس سے ان کی آواز آ رہی ہے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چیز مطلب اب ہم لوگ یہ بھی ایک انمان لگا رہے ہے کہ پورے برہمانڈ میں کہیں نہ جیون تو ہوگا پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو جیون بنانے کے لیے اتردائی ہو ایولیوشن مووی میں یہی دکھائے گیا ہے جیسے ہم لوگ کارون بیس سے بنے ہوئے بیولوجکل تھوڑی سی ٹیکنیک آلٹی جا رہی ہے اور جیون جینے کے لیے تو ہم کاربن اور ہائیڈروجن اور آکسیون یہ تین چیزیں ہمیں بیس چاہیے ہوتی ہیں اب جب باہر سے الکا پند آتا ہے اور وہ یہاں پر اپنے کریچرز گرو کرنے لگ جاتا ہے ان کے ریسرچرز میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہمارے بیس میں کاربن ہے پر ان کے بیس میں نائٹروجن ہے اور یہ نائٹروجن بیس سے بنے ہوئے جو پتھر کی فارم میں تھے جب ان کو ایک 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 صحیح اٹموسفیر ملا ایک صحیح واتاورن ملا تو انہوں ایک آپس میں چلنے والی پتریہ ہے جس میں ہم یہ مانتے ہیں کہ بچوں کو اچھے سکول میں بھیجنے سے ان کی شکشہ اچھی ہو جائے گی بچوں کو اچھے ٹیوشن یا کوچنگ میں بھیجنے سے وہ جلدی اس چیز پر گروہ کر پائیں گے پر اس لئے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے صحی بیج کو صحی مٹی میں ڈالا ہے اس بارے میں بھی ہے چونکہ اگر آپ کوئی بھی بیج لے کے کسی بھی مٹی میں ڈال دیں گے تو وہ آگے نہیں پیدا ہوگا اور آپ خاص ریسرچ کر کے خاص مٹی میں اگر اس کو ڈالیں گے تو وہ تیزی گرو ہوگا اور ایک خاص موسم میں ڈالیں گے تو یہ ساری کنڈیشن بھی موبلیٹی میں ایک ایمپورٹن فیکٹر پلے کرتی ہیں کچھ لوگ کو کنڈیشن مل پائیں کچھ لوگ انوارمنٹ ویسا نہیں تھا جو کی ان کو آگے بہنڈ میں مدد کرتا بلکل اچھے سکول بھیجنے کے ساتھ اچھے محل میں بھی رکھنا ضروری ہے کیونکہ اچھا سکول اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ کا بچہ آگے جیول میں سکسسفل ہو گئی ہوگا حالانکہ دیکھا یہ گیا ہے حالانکہ دیکھا یہ نہیں گیا لیکن یہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تو آپ جو پیرنٹل کلچرز ہوتے ہیں یہ بھی ایک ڈیٹرمائننگ فیکٹر رکھتے ہیں اور مجھے پرسلی سکول سے کوئی بھی دکت نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ سبھی سکول برابر ہونے چاہیے جہاں پر سبھی کو ایک جیسی شکشہ ملے کوئی لیویل میں شکشہ پا رہا ہے موبیلیٹی کے بات کرتے ہیں کچھ لیگل رسٹکشنز آ جاتی ہیں کبھی کبھی آپ کسی چیز کے لیے اپلیکیبل تو ہوتے ہیں پر موبیلیٹی کے ٹرمز میں جب آپ اس میں جمپ کرنے والے تو کچھ ایسے لیگل رسٹکشنز آ جاتے ہیں جسے کئی بار آپ فارم بھرنے کے لیے ایویلیبل رہتے ہیں آپ کو سب کچھ آتا ہے پر آپ کی وہ ایج ہی نکل چکی ہوتی ہے آپ میڈیکل میں جاتے ہیں تو آپ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے چیزٹ میں ایک دکت ہے آپ جنریشنل موبیلیٹی کر رہی ہیں تو ان سارے ٹاپکس کو ہم کل کور کرنے کی کوشش کریں گے پانچ پوائنٹ دیئے ہیں بینڈکس اور لیپسٹ نے کسی بھی انڈسٹریل سوسائیٹی میں کسی ساب سے سوشل موبیلیٹی بڑھے گی گھٹے گی انڈسٹری موبیلیٹی کے اچھے سمجھاتا اور لیکچر کو میں یہی سوابت کرتا ہوں آپ لوگ کوئی کوششن ہو لیکچر سے لیٹی سکتے کمنٹ ڈیلیٹ کیوں کر لیا جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں لکھی گئی تھی یا آپ کو اندر سے ایسا لگا کہ ارے مجھے یہ بات نہیں بتانی چاہی تھی ایسا ہوا کیا کچھ کنورج ہائپو تھیس کو کہا جاتا ہے آم ایسی اوکی آپ کا کمنٹ آپ لیٹ کریے اس پر لکھئے مطلب اس پر کیا کہا جا سکتا ہے ادھوم کی گتی شیلت نہیں ادھوم کی گتی شیلت نہیں کہا جاتا اس کے لئے پر ٹرم ہے ہاں پہ اوکی 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 تو اب تک آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کسی بھی ایسی چیز جو آپ یہ کہیں کہ ہاں میں نے اس سکول سے پاس کیا ہے اس سکول سے پاس کیا ہے یہ بہت زیادہ ڈیفر نہیں کرتا ہے چیز میں بہت زیادہ میں فرق نہیں لاتا ہے ایکچول میں آپ کا جو پوٹینشل ہوتا ہے اور کمپوٹیٹیو ہوتی 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 چیز چیز کو سپورٹ کری اور اچھے سے پڑھائی کری محنت کری ملتے ہم لوگ کل اپنے ویڈیو میں ساڑھے دس بھی اسی کو آگے ہم لوگ کنٹینیو کریں گے موبلیٹی ہے تھوڑا سا لمبا چل رہا ہے کوئی بات نہیں اپنے چینل ہے ہم لوگ کر نہیں تو کل ہم لوگ ساڑھے دس بھی کلاس ہوگی بہت بہت شکریہ آپ کا ہم ایسا جنہ کا اور کل اسی کی سامنے ہو گئی بارہ بجے آپ لوگ ایویلیبل رہی رہی رشاپ سر کی کلاس ہوگی پپو کمار ہیلو اب آپ آئیں کلاس انڈ ہونے آ رہی ہے تو بارہ بجے رشاپ سر کی کلاس ہوگی آپ لوگ اس میں آvel رہی گا اور اپنے سوش ولجی ریلیٹیڈ کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ لوگ میں بہت سکتے ٹھیک ہے کل ملتے ہیں ڈھنی بہت